اسلام اور مسلمانوں کا نام لے کر کے لوگ شائن ہونا چاہتے ہیں لوگ اخبار کی سرخیوں میں آنا چاہتے ہیں کچھ لوگ اسلام اور مسلمانوں کا نام لے کر کے ٹی وی کے کیمرے میں آنا چاہتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کا نام لے کر کے لوگ اپنی سیاست کی شروعات کرنا چاہتے ہیں یہ حقیقت ہے اسلام اور مسلمانوں کا نام لے کر کے بہت سارے جو کرپٹ لوگ ہیں بہت سارے جو قاتل لوگ ہیں بہت سارے جو بلدکاری لوگ ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کا نام لے کر کے جیل کے سلاخوں میں جانے سے بچنا چاہتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو بلدنام کر کے جو راجہ اور مہراجہ لوگ ہیں جو آقا لوگ ہیں ان کو خوش کر کے اپنی جو سیاسی اور سیاست کی ڈوبتی نئیہ ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں اور دیکھئے تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے آٹھ دس سالوں سے مسلمانوں کو جو تکلیف دی جا رہی ہے کبھی مسلمانوں کو گائی کے نام پر موبلنچنگ کی گئی کبھی مسلمانوں کو نرسی اور نپی آر کے نام پر ڈرائے گیا کبھی مسلمانوں کو چوری کے نام پر مار دیا گیا کبھی داری اور ٹوپی کے نام پر مسلمانوں کو ڈرائے گیا ایسا ہی ہو رہا نا لیکن ایک بات جو آپ نے نوٹس نہیں کی ہوگی کہ جن جن لوگوں نے ایسا کیا اور جو جو لوگ مسلمانوں کی دشمنی میں آگے آگے رہے ان کو فولوں کا ہار پہنایا گیا ان کو الیکشن کی ٹکٹ دی گئی ان کے ساتھ خصوصی ریایات کی گئی بلکہ بسوقت ایسا بھی ہوا کہ ان کو حفاظتی دستہ بھی دیا گیا بوڈی گارڈ بھی دیئے گئے ایسا بھی ہوا ہے بلکہ ایسا بھی ہوا کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں آگے آگے رہے ایسے لوگ اگر قاتل تھے تب بھی ایسے لوگ اگر بلدکاری تھے تب بھی ایسے لوگ اگر کرپٹ تھے تب بھی انہیں حکومت نے کلین چٹ دے دیا عیصت بری کر دیا کلین چٹ دے دیا کہ نہیں ایسا انسان تو کوئی ہے ہی نہیں سب سے زیادہ پاکیسا انسان ہے یہ ان لوگ کے ساتھ کیا گیا جنہوں نے اسلام اور مسلم دشمنی میں سب سے آگے آگے رہے شائن ہونا چاہتے ہیں ہیرو بننا چاہتے ہیں راجہ اور مہراجہ اور حکومت کے جو عہدے داران ہیں ان کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اور اپنی سیاست کی شروعات کرنے کے لیے لیڈر بننے کے لیے ایسا کر رہے ہیں جو جو لوگ بھی اس کے اندر آگے آگے رہے ہیں ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کے سامنے میں ہیرو بنا کر کے پیش کیا گیا کہ دوکھو یہ تمہارا ہیرو ہے یہ الگ بات ہے کہ ان کی نوکریہ گئی ان کی انہیں فکر نہیں ہے ان کی تجارتیں نقصان ہو رہی ہیں اس کی انہیں فکر نہیں ہے ان کا جانی اور مالیں نقصان ہو رہا ہے اس کی انہیں فکر نہیں ہے بس